آج ہم بنائیں گے ٹینڈے کی سبزی جو کہ بہت ہی شاندار اور ذائقہ اتنا لا جواب کے سب کھا جائیں گے جو نہیں کھاتا ٹینڈے وہ بھی انگلیاں چار جائے گا بنانے بھی بہت ہی آسان ہے بس چند سٹیپ ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ کی ٹینڈے کی سبزی جو ہے وہ گھر پہ بہت ہی زبردست ہوتلوں جیسی تیار ہو جائے گی تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ٹینڈے لیے ہیں تقریباً ایک کلو کے قریب ٹینڈے ہیں اور ٹینڈے آپ جب بھی خریدیں کوشش کریں فریش ہوں پکے ہوئے نہ ہو اس کو آپ نے اس طرح سے پیل آؤٹ کر لینا ہے چھوڑی کو الٹا پکڑیں گے اس طرح سے آپ اس کو کھرچیں گے تو اس کی اوپر والی ایک تیہ جو ہے وہ اتر جائے گی پیل آؤٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو ایک بار دھو لینا ہے اور اس کے بعد پیل آؤٹ کرنا ہے پھر آپ نے ایک بار اس کو دھونا ہے دو بار آپ نے اس کی واشنگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی کومنٹ میں مجھے یہ بتائیں کون سے شہر میں بیٹھ کے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ٹینڈے کی سبزی پسند ہے تو کومنٹ میں یس لکھئے اور یمی لکھ دیجئے اور پیل آؤٹ اس کو چھیلنے کے بعد آپ نے چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے کٹ لگانا ہے زیادہ گہرہ کٹ بھی نہیں لگانا بس درمیان تک کٹے زیادہ گہرہ کٹ لگائیں گے تو پھر آگے جا کے یہ بلکل کھل جائیں گے تو یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا اس کے اندر تک مسالہ چلا جائے گا تو سارے جو ٹینڈے ان کو آپ نے اسی طرح سے کٹ لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی فریش ہیں ہمارے اپنے کھیتوں کے ٹینڈے ہیں اور آپ اگر بزار سے لیں تو فریش ٹینڈے ہی خریدیں اب ہم نے چولے کے اوپر آئل رکھ دیا ہے آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا فول ہیٹ پہ تو اس کے اندر ہم نے ٹینڈے سارے ایڈ کر دینے اور اتنے ایڈ کریں کہ آئل کے اندر ڈپ ہو جائیں اور اب ہم نے ان کو فری کرنا ہے آٹھ سے دس منٹ لگیں گے فری ہونے میں یہ باہر سے لائٹ سے گولڈن ہو جائیں گے اور چمچ کی مدد سے آپ نے ان کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کرنی ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے ایک جیسے پک جائیں جیسے یہ لائٹ لائٹ سے گولڈن ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور ان کو رکھیں گے ایک سائیڈ میں اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف سے جو کہ بہت ہی امپورٹن ہے یہاں تک جو ٹینڈے ہیں وہ ہمارے تقریباً سیونٹی پرسنٹ تک ٹینڈر ہو چکے ہیں اب اسی آئل کو ہم نے استعمال کیا ہے ایک کپ کے قریب آئل لی ہے اس میں دو میڈیم سائیڈ کے پیاز ہم نے ڈال دیں اس طرح سلائس کر کے اب ان کو ہم نے لائٹ سا گولڈن کرنا ہے جب ہلکہ ہلکہ براؤن ہو جائیں گے تو اس وقت ہم اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں پیاز اس سٹیج پہ آگے ہیں تو اب لیسن ادرک کا جو کٹا ہوا لیسن ادرک میں وہ ایڈ کر رہا ہوں آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اب اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ اسی دوران پیاز وہ تھوڑے اور براؤن بھی ہو جائیں گے اور لیسن ادرک وہ بھی اچھے سے بھن جائے گا جیسی اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم نے اس میں ٹیماتر ایڈ کر دینے ہیں لیسن ہمارا اچھے سے بھن چکا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں گے تین ٹیماتر تھے اور کوشش کیا گئے ٹیماتر ریڈ والے استعمال کریں اسے ایک فلیور اچھا آتا ہے دوسرا جو گریوی ہوتی ہے اس کا کلر جو ہے بہت ہی زبردس بن جاتا ہے ٹیماتر کو یہاں پر ہم نے اچھے سے گلا لینا ہے جیسی ٹیماتر اچھے سے گل جائے گا تو پھر اگلے سٹیپ کی طرف چلیں گے اس میں ہم نے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں تو یہاں پر اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال کر ہم نے اس کو پکا لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ اچھے سے گھل جائیں گے تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اس کے اندر اور آدھا ٹیبل سپون نمک اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے دھنیا بزار کا باریک پسا ہوا ہے اور آدھا چائے کا چمچ حلدی پاورڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چائے کے چمچ سے تھوڑی سی زیادہ ہے آپ حضب زائقہ استعمال کر لیں آدھا چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کی بھنائی کریں گے یہاں پر پانی اس لئے ڈالا ہے کہ مسالے جو ہیں وہ گھی کے اندر صرف ڈال دیں تو وہ جل جاتے ہیں ان کا جو فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی عجیب سی سمیل بن جاتی ہے اب ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے جیسے اس میں پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا آئل سیپرٹ ہونے لگے گا تو یہاں پر دیکھیں پیاز بھی ہمارے تقریباً گھلتے جا رہے ہیں اب ہم اس میں ٹینڈے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے فرائی کیے تھے ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہلکے ہاتھ سے آپ نے چمچ چلانا ہے ان کو تین سے چار منٹ آپ نے اسی گریوی کے اندر فرائی کرنا ہے اب جو ہم نے کٹ لگائے تھے اس کی وجہ سے جو گریوی ہے ان کے اندر تک چلی جائے گی خوشبو بہت ہی لا جواب آ رہی ہے اور یہ پکنے کے بعد اتنے لذیذ بنتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا اور چار سے پائی منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑی سی سبز مرچیں ایڈ کرنی ہے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پر ایک گلاس کے قریب پانی ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے ہلانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈھکنا لگا دینا ہے اور ہلکی آنچ پر بیس منٹ کے لئے پکائیں گے بیچ میں آپ نے ایک سے دو بار اس کو ہلکا سا اس طرح سے سٹر کر دینا ہے تاکہ نیچے نہ لگے ہلکی آنچ پر اوپر سے کور کر کے بیس منٹ پکانے اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا سبز دھنیاں ڈالنا ہے تھوڑا سا گرم سالہ اور کالی میں چیڈ کر کے آپ کا جو ٹینڈے ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پر ویڈیو تھوڑی سی سکیپ ہوگی تھی یہ اس کا فائنل لک ہے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اب آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اور پہلے آپ کو یہ کاٹ کر دکھاتے ہیں اگر آپ کے یہ ٹینڈے کچھے ہوں تو آپ اس کو تھوڑی سی دیر اور بھی پکا سکتے ہیں اس پوائنٹ پر یہ بیس منٹ لگے ہیں تو بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں بلکل کچھے ٹینڈے تھے جو ہم نے لئے تھے فریش والے ان کے اندر بیچ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں زیادہ بڑے بیچ بھی نہیں ہیں تو اب ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا فائنل لک مہمانوں کو کھلائیں خود کھائیں بچے بڑے سب کی فیوریڈ ڈیش بن جائے گی مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ